جو سچویشن ہے انڈیا اور بھارت کی لیکن آپ کے خیال سے کیا جانا ٹھیک ہے اور جب وہاں پہ بات ہو رہی ہے ٹیررزم کی پاکستان ہمیشہ سے یہ چیز فیس کرتا رہا ہے اور فی ٹی ایف میں بھی اسی وجہ سے ہم ہمارا آنا جانا لگا رہتا ہے کہ ٹیرر فنڈنگ اور اس قسم کے الزامات رہتے ہیں پاکستان پہ تو آپ کے خیال سے پاکستان کیا کنٹرول کر پائے گا یہ جو جہادی کیمپ ہم نے بنا رکھے تھے اور پرویز مشارف کنٹرول یقینا آپ نے دیکھا ہوگا جس میں انہوں نے کہا کہ ہاں جی ہم نے تیار کی افغانستان بھیجے کشمیر بھیجے کیا اب پاکستان اگر کنٹرول کرنے کی کوشش کرے گا تو کیا کر پائے گا ان لوگوں کو جس طرح کے ایک ایکسٹرمیسٹ گروپ اور کئی طرح کے ٹیرر کیمپ جو پاکستان میں چل رہے ہیں اور جو میرا خیال ہے کہ اب جو سچویشن ہے وہ پہلے جیسی نہیں ہے ایک وقت تھا جب ہمارے ہاں بقاعدہ طور پر ٹریننگ کیمپس تھے ان لوگوں کو بھیجا جاتا تھا اور یہی ایک بہت بڑی وجہ تھی جس کی بنا پہ ہمیں اس میں گریے لسٹ میں ڈالا گیا تھا ہم اس میں رہے اور ایون بلیک لسٹ کا بھی خطرہ رہا تو پہلے تو نظر آتے تھے نا یہ لوگ مختلف جگہوں پہ ایون اسلام آباد میں آپ کو اگر یاد ہو تو بہت سی جگہوں پہ انہوں نے اپنے مسجدیں تھیں اور وہاں پہ گنز لے کے بیٹھے ہوتے تھے تو اب نہیں ہے ویسے ٹریننگ کیمپس بھی اب نہیں ہے اب وہ انفلٹریشن بھی نہیں ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اب چیزیں خاصی مشکل ہو گئی ہیں یہ سارا کچھ جو ہے اس کو ٹیرر فیننسنگ اس پہ بھی آپ کو پتا ہے کہ ایف ایٹی ایف نے بڑی کڑی ہماری اوپر ایک شرائط آید کی ہوئی ہے تو اب ویسا نہیں ہے جو پہلے تھا اچھا لیکن وہ بہرحال ایک لیگیسی چلی آ رہی ہے تو میرے خیال میں یہ ایک اچھا سٹیپ تھا جو وہ انڈیا کہے اور ضرورت اس بات کی ہے کہ پاسٹ میں جو کچھ ہوتا رہا ہے اسے بھلا کے اب ہم آگے کی طرف چلیں آگے دیکھیں کہ آگے کیا کرنا ہے تو یہ بہرحال ایک پلیٹ فارم ہے جس پہ کہ بہت سے ممالک ہیں primarily تو انٹر ویسٹ ایک یہ سمجھ لیں کہ ایک یہ ایس سی او جو ہے یہ ایک organization ہے لیکن بہرحال اس میں اب regional countries بھی ہیں اس میں انقریب کچھ اور ملک جن میں ایران UAE بہرین یہ بھی شامل ہو جائیں گے تو انڈیا already ہے اس میں رشیا ہے چائنا ہے central isian states ہیں تو میرا خیال ہے کہ regional level پہ ہمیں ضرورت ہے integration کی کیونکہ اس وقت ہم isolate ہوئے ہیں دنیا سے تو بہرحال ایک اچھا confidence building mirror تھا گو کہ اس سے ہمیں کوئی بہت miraculous results expect نہیں کرنے چاہیے لیکن بہرحال i agree اس بات سے آپ کی یہ ٹھیک ہے یہ صحیح step تھا جانا چاہیے تھا اور وہ گئے ہیں بلاول اور hopefully حالات بہتری کی طرف جائیں گے سر جیسے پہلے بھی کئی بار بات کرنے کی کوشش کی گئی انڈیا پاکستان کے جو leaders تھے انہوں نے آپس میں کئی سال یہ چلتا رہا لیکن ہر بار وہ کہتے ہیں یعنی کہ انڈیا inside کا یہی بات کرتی ہے کہ جب بھی بات کی گئی یا کوئی امن کی بات ہو یا کوئی dialogue کی بات ہو تو پاکستان کی طرف سے کوئی نہ کوئی ایسی بات کی گئی جس سے کہ بھارت ایک بار پھر ناراض ہو جائے چاہے وہ ممبئی اٹیک ہو چاہے وہ کارگل ہو چاہے اڑی ہو یا پلواما تو اب کیا اس بات کی guarantee دی جا سکتی ہے کہ پھر دوبارہ کوئی اس قسم کی حرکت نہیں ہوگی کیونکہ یہ بھی ایک impression ہے کہ پاکستان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ نہیں چاہتے کہ ہندوستان پاکستان جو ہے وہ امن سے رہے اور ان کے بیچ میں جو ہے یہ tension نہ رہے آپ کی بات درست ہے دیکھیں یہاں پہ ہماری انڈیا policy کو کون control کر رہا ہے یہ کہنا بھی بڑا مشکل ہے آپ clear لفظوں میں define نہیں کر سکتے کہ یہاں کون سی قوتیں ہیں جو کہ metal کرتی ہیں تو اب بلاول صاحب گئے ہیں وہاں پہ اب معلوم نہیں ان کی کتنی backing ہے ان کو state کی اب دیکھیں نا وہ انڈیا گئے ہوئے تھے اور یہاں وہ حافظ طاہر عشرفی صاحب وہ بقاعدہ طور پہ تمام channels پہ وہ انٹائے انڈیا وہ باتیں کر رہے تھے مسلسل اب یہ کیا ہے یعنی ایک طرف ایک بندہ جھار ہے اور دوسری طرف وہ مطلب مطلب i fail to understand کہ طاہر عشرفی صاحب بھی تو اسی حکومت کے ایک کہہ نہیں نہیں اسی حکومت اسی حکومت کا ایک جو منسٹر ہے فورن منسٹر ہے وہ انڈیا میں ہے پھر آپ دیکھئے کہ شاہ محمود قریشی نے اس کو سپورٹ کیا ہے اور وہ جو فواد چودری ہے وہ اس کے خلاف باتیں کر رہے ہیں یعنی opposition بھی متحد نہیں ہے government بھی نہیں ہے اور غالباً جو مقتدر ہلکیں ہیں ان میں بھی مختلف قسم کے views پائے جاتے ہیں تو ان حالات میں predict کرنا کہ ہماری انڈیا policy کیا ہے اور کیا ہوگی بڑا مشکل ہے یہاں پہ کوئی ایک unified stance تو نہیں ہے نا کسی کا لیکن سر انڈیا سر انڈیا policy ہماری چاہے جو بھی رہی ہو لیکن ہمارے تو خیر ظاہر ہے کہ ہماری جی establishment اور agencies ہیں وہ تو کبھی یہ نہیں چاہیں گی کہ امن ہو جائے کیونکہ اس سے تو ان کا defense budget جو وہ خطرے میں آ جاتا ہے لیکن سر ساتھ ساتھ کئی دوسری countries بیچ اس میں امریکہ بھی شامل ہے وہ بھی تو ہمیں یہی کہتا ہے کہ جی آپ کی ان سے جو terror factories ہیں وہ بند ہو جانی چاہیے کیونکہ main issue تو انڈیا پاکستان کے بیچ میں یہی ہے کہ جیسے کوئی بات ہونے لگتی ہے یا کوئی کوشش کی جاتی ہے امن کی تو یہاں سے کوئی نہ کوئی اس قسم کے جیسے میں نے کہا کہ attacks ہو جاتے ہیں وہاں پر اور بات دوبارہ اسی جگہ پہنچ جاتی ہے تو پاکستان کے یہ control کر پائے گا یہ یہ جو خود ہی camp بنا رکھے وہ سو کے اب ہزاروں بن چکے ہیں اصل میں آرزو پہلے تو بہت یعنی ایک تواتر سے اور بڑے organized طریقے سے یہاں سے یہ سب کچھ ہوتا تھا اس میں کوئی شک نہیں ہے بقاعدہ طور پہ camps تھے جہاں پہ train کر کے لوگوں کو بھیجا جاتا تھا وہ تو تھا پہلے لیکن یہ فیٹف کے بعد اور جب سے ہمارا جو western border ہے وہ بہت hot ہو چکا ہے اس وقت اس کے بعد میرا خیال ہے جو ہماری security establishment ہے اس میں بھی اب کچھ تبدیلی آنا شروع ہوئی ہے کہ بیک وقت دو fronts پہ ہم جنگ نہیں لڑ سکتے اور دوسرا پھر اب دنیا کے ساتھ تو آپ نہیں لڑ سکتے پھر آپ بڑی مشکل سے فیٹف سے باہر نکلیں ہیں اور آپ دوبارہ اگر اس طرف جائیں گے تو اس کے بڑے سویر consequences ہوں گے ہمارے لیے تو میرا خیال ہے کہ اب probably past میں تو ہوا ہے یہ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ مطلب آپ کے سامنے ہے کہ واجبائی لاہور آئے اور کارگل ہو گیا اور موڈی لاہور آئے اور پتھان کوٹ ہو گیا اور شاہ محمود قریشی دیلی میں تھے اور بامبے ہو گیا مطلب یہ چیزیں تو ہوتی رہی ہیں یعنی یہاں پہ کچھ بڑے strong ہلکے موجود رہے ہیں جو کبھی بھی نہیں یہ چاہتے تھے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان تعلقات میں بہتری آئے یہ تو history ہے ہماری لیکن still میں پھر وہی بات کروں گا کہ probably تو ان کی ابھی بھی کیونکہ ظاہر ہم یہ تھوڑا عرصہ پہلے اس قسم کی باتیں سننے میں آئی ہیں لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اب probably جو ہے وہ ایک change آ رہا ہے ہماری security establishment میں بھی اور political leadership میں بھی کہ ہمیں اب اس isolation کو ختم کرنا ہے آگے جانا ہے تعلقات بہتر بنانے ہیں تو اب probably کچھ تبدیلی آپ کو اس طرح سے نظر آئے گی اس حوالے سے پہلے i fully agree کہ یہ چیز تھی غالباً اب اس طرح سے اس شدت کے ساتھ نہیں ہے مطلب دیکھیں نا ایک لمبے عرصے سے آپ آپ اپنے نہ حافظ سعید کو دیکھا ہوگا آ میڈیا پہ نہ آپ نے مسعود عظر کو دیکھا ہوگا پہلے تو بقاعدہ طور پہ وہ آکھ آتے تھے وہ میڈیا پہ بڑی ان کی presence تھی کالجوں یونیورسٹیوں میں جاتے تھے اور ان کے بقاعدہ جو اڈے تھے وہ قائم تھے لیکن اب اس وقت آپ کو وہ بالکل وہ وہ مادوم ہو چکے ہیں اس وقت وہ نظر نہیں آ رہے آپ لیکن سیر حافظ سعید کو کچھ دن پہلے بارال جو ہے وہ سندھ میں کہیں دیکھا گیا تھا اور جبکہ یہ اناؤنس کر چکے ہیں کہ انہوں نے تھرٹی ون ایئرز کے لیے جیل کر دیا تو اس پہ بھی کافی ڈیبیٹس انڈین ٹی وی پہ بھی چل رہی تھی اور کہا جا رہا تھا یہ وہاں پہ کیا کر رہے تھے تو یہ حافظ سعید کو تو یہ مجھے نہیں لگتا کہ کبھی یہ پروپرلی کوئی سزا دے پائیں گے یا بند کر پائیں گے کیونکہ بڑے سٹرونگ قسم کے گروپ ہیں اس کے اور ساتھ ساتھ بہت بڑے بڑے لوگ بڑے پیسے والے لوگ فنڈ کرتے ہیں اس طرح کے لوگوں کو تو پاکستان میں تو ایک لگتا ہے مائنڈ سیٹ ایسا بن چکا ہے کہ جس میں وہ سمجھا جاتا ہے کہ بڑی کوئی اچھی بات ہے اگر ہم اس قسم کے جہادی سو کال جہادی اگر ہم رکھ رہے ہیں اور پال رہے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ اگر اگر ان کو اتنا ہی یقین ہے حافظ سعید کے سزا دینے کا تو یہ حوالے کر دیں انڈیا کے مطلب ہے تو انہی انہی کے پاس جا کے وہ جو اٹیکس دے اس کو کلیم کرتا ہے نا انڈیا تو ایک بار دے کے قصہ ختم کریں مطلب یہاں کیوں انہوں نے ایک میڈل کی طرح رکھا ہوا ہے دیکھئے ان کا بڑا گہرا رشتہ رہا ہے ماضی میں اور ان لوگوں کو استعمال تو کیا جاتا رہا ہے نا بہرحال تو اب اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی تو بہرحال ایک خلقہ موجود ہے نا جو ان کو سپورٹ کرتا ہے تو اس لیے اتنا آسان بھی نہیں ہے کہ ان کو مطلب اس طریقے سے اب کسی کے حوالے کیا جائے یا ان کو بقاعدہ طور پر سزا دی جائے جو کچھ بھی ہے لیکن سٹل میں سمجھتا ہوں کہ اب ان لوگوں کے اندر سے کافی حد تک زہر نکالا جا چکا ہے اور اب وہ وہ والی صورتحال نہیں ہے جیسے جو پہلے ان کو ایک سپورٹ حاصل تھی اب وہ اس طرح سے نہیں ہے پہلے تو یہ کیمپس لگایا کرتے تھے نا پہلے تو یہ بقاعدہ طور پر کھالیں ہی کٹھی کرتے تھے اور یہ جو جماعتک دعویٰ ہے اس کو انڈیا نے بین نہیں کیا اس کو یونائٹیڈ نیشنز میں بین کیا ہوا تھا اس آرگنیزیشن کو سر یہ تو نام بدل کے بھی آ چکے ساری آپ کی بات کٹ ہوئی لیکن سر یہ تو نام بدل بدل کے بھی الیکشنز میں آ چکے ہیں یہ لوگ پکڑے بھی گئے جی اب وہ ٹھیک ہے ایک حد تک آپ کی بات صحیح ہے کہ اس طرح انہوں نے نام بھی بدلہ ہے یعنی رشکر تیوہ تھا اور پھر جوہاں تو دعویٰ ہو گیا وہ نام ہم بدلے انہوں نے لیکن اب میرا ذاتی خیال ہے کہ وہ جو اس طرح کی پہلے ایک پیٹرن ایج تھی نا اسٹیبلشمنٹ کی اور ایک سپورٹ تھی اور ان کو لوجسٹکس پروائیڈ کی جاتے تھے اور فنڈنگ ہوتی تھی ان کی اب اب وہ چیز میرا ذاتی خیال ہے کہ اب اس طرح سے وہ نہیں ہے اور اب 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 انہی جو پہلے جس طریقے سے ایک تھا ان کا ایک پورا نیٹورک ہوا کرتا تھا اور اپنی اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ سے یہ لوگ آپریٹ کرتے تھے اب اب وہ چیز اب ایسے دیکھنے کو نہیں مل رہی ادھر وائز تو پھر دیکھیں نا ہم پھر فیٹ اف ہی وہ ریجیم جو تھی اس میں اس میں رہتے ہم بڑی مشکل سے اس سے نکلیں ہم باہر سر اس میں تو ہم چار بار جا چکے ہیں سر ہمارا آنا جانا لگا رہتا ہے ہم پہلی بار تو گئے نہیں تھے اور نہیں پہلی بار نکلیں ہم اس سے پہلے بھی دو یا تین بار جا چکے ہیں تین بار جا چکے اس سے پہلے بھی تو سر کیا گارنٹی ہے کہ آئندہ نہیں چلے جائیں گے ہماری جو حرکتیں وہ اصل بھی سر مائنسٹ نہیں چینج ہو رہا سر لوگوں کا یہ پرابلم آ رہا ہے مائنسٹ نہیں چینج ہو رہا دیکھیں وجہ یہ ہے کہ اب جو ستر سال میں جو فیڈ کیا گیا ہے ہماری قوم کو اور جو پروپیگنڈا رہا ہے جو مائنسٹ ڈیولپ ہوا ہے یہ ایک دم تو نہیں جائے گا یہ کچھ وقت لے گا اس میں اور اس میں میرا خیال ہے کہ ہماری ہمارا جو ایک سویر اکنومک کرائسس ہے اس کا بڑا ایک رول ہوگا اس میں کیونکہ دیکھیں ابھی تو ایک ارب ڈالر کے لیے ایک ارب ڈالر کی ایکسٹرنل فنانسنگ ہم نے ارینج کرنی ہے جو ہم نہیں کر پا رہے اور جس کی وجہ سے آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا اگریمنٹ نہیں ہو رہا تو اب جہاں پہ یہ حالات ہیں ابھی گورنمنٹ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ بجٹ کیسے بنانا ہے یعنی اگر آپ آئی ایم ایف کی تمام شرائط پوری بھی کر رہے ہیں اس کے باوجود بھی آپ آہ کہ آپ کا ایون سٹاف لیول اگریمنٹ نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت برے دن آنے والے ہیں تو اب آپ ان دنوں میں جو آنے والے دن ہیں اور جو موجودہ حالات ہیں یعنی فورٹی سیون پرسنٹ انفلیشن جا چکی ہے اس ملک میں اب 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 یہ آپ اپنے روٹی کا انتظام کریں گے آپ یہ لڑیں گے آپ جا کے کسی کے ساتھ اور پھر دوسری طرف آپ دیکھیں کہ وہ جو ویسٹن بورڈر ہے اس پہ کیا حالات ہیں ابھی کل یعنی آٹھ آہ اس میں پانچ ٹیچرز تھے کچھ اور لوگ تھے ان کو آہ قتل کر دیا گیا ہے چھے سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں یہ کل کی بات ہے ابھی تو اب آپ اس کے ساتھ اور سر وہ جو ٹیچرز کو مارے سر وہ تو ان کو دیکھ کر کے وہ شیعہ کمیونٹی سے ہیں وہ تو وہ الگ ایک ایک ہے وہ تو اس طرح سے ہارٹ ٹائم سے آزارہ والوں کو بھی مارا جا رہا ہے شیعہ کمیونٹی کے لوگوں کو دیکھ دیکھ کر تو اس میں تو سر اس میں یقیناً ہماری جو ہے وہ ٹیکس بکس اور ہماری ایڈکیشن کا بھی کہیں نہ کہیں رول رہا ہے جی بالکل دیکھیں اب تو یہ ہو چکا ہے کہ بقاعدہ انہوں نے مدارس کی جب اجازت دی اور مدارس اس وقت یعنی پینتیس چالیس ہزار مدرسہ آپریٹ کر رہا ہے جہاں پہ کے دوسرے فرقے کے خلاف نفرت پہ بقاعدہ کورسز ہیں رد شیعیت یہ کورس ہے ایک رد احمدیت یہ کورس ہے یہ کورسز پڑھائی جاتی ہیں وہاں پہ تو جہاں پہ اس طریقے سے آپ بقاعدہ اجازت دیں گے کہ آپ نفرت کا پرچار کریں دوسرے فرقے کے خلاف وہاں پہ تو پھر یہی ریزلٹس نکلیں گے نا ایسی ہی ہوگا پھر تو تو وہ تو ہو رہا ہے اپنی جگہ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ دہشت گردی کو سپورٹ کریں گے کسی اور ملک میں تو وہ دہشت گردی پھر آپ کے اپنے ملک کے اندر بھی پھر وہ پرورش پائے گی اور یہ اسی کا ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں آج کہ ہمارے ملک کے اندر وہی لوگ دہشت گردی کر رہے ہیں جن کو ہم نے تیار کیا تھا کہ وہ دوسرے ملکوں میں جا کے دہشت گردی کریں یہ ہو رہا ہے یہ سر وہ انہوں نے ہمارے سر کے اوپر پھرٹن شروع کر دیا ہے لیکن سر آہ اگر ہم ایڈیوکیشن کی بات کریں تو ہمارے ایڈیوکیشن سسٹم میں آپ کو کیا لگتا ہے ایسی کیا کمی ہے جس کی وجہ سے انڈیا کی طرح ہمارے ہاں سے کوئی آئی ٹی ایکسپورٹس ایسے نہیں نکلتے کوئی انٹرنیشن ملٹی نیشن کمپنی میں ہمارے سی اوز نہیں جاتے کوئی اس قسم کا جو جہادی مائنڈ ہم نے ڈیویلپ کیا ہے پچھلے پچھتر سالوں میں اس میں سے ہم نکل ہی نہیں پا رہے ہمیں سائنٹسٹ جو ہے وہ ہم نے بنانے چھوڑ دی ہیں آہ ڈاکٹر پرویز ہوت بھائی اور اس قسم کے لوگ ہمارے پاس نہیں ہیں ہمارے پاس جو ہے وہ جیسے یہ ٹی ایل پی والے اور اس قسم کے مول بھی ہمیں زیادہ نظر آتے ہیں ایکٹیو اور ایڈوکیشن سسٹم ہمارا جو ہے وہ کہیں دنیا میں ایکسپٹ نہیں ہو رہا دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ ایک آئیڈیولوجیکل سٹیٹ بنائیں گے اور پھر آپ کہیں گے جی کہ ہم نے تو آئیڈیولوجی کو سامنے رکھ کے ہر شعبہ تشکیل دینا ہے تو پھر ایڈوکیشن بھی اس میں آ جاتا ہے اب اگر آپ کی آئیڈیولوجی آف پاکستان اسلام ہے تو پھر اسلام کو نظر آنا چاہیے نا فیزکس میں بھی اور بیالوجی میں بھی اور کیمسٹری میں بھی ٹھیک ہے نا چاہے تو جب آپ سائنس کو ہی آپ ڈسٹورٹ کر دیں گے یعنی اس میں آپ وہ چیزیں لے آئیں گے جن کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے جن کا تعلق ریشنیلٹی کے ساتھ نہیں ہے جہاں پہ ایمپیریکل اپروچ نہیں ہے تو پھر تو یہی کچھ ہوگا اور مذہبیت اتنا سرائیت کر چکی ہے ہمارے تعلیمی نظام میں دیکھیں نا یہ ہوا ایکچولی یہ کہ یہ جو مذہبی لوگ تھے خاص طور پر جن کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے ان کا بڑا ایک رول رہا ہے ہمارا کریکلم بنانے میں اور ہمارا ہمارے سیلیبس تفریب دینے میں تو انہوں نے خاصا خاص طور پر جاؤلہ کے دور میں جو کچھ ہوا تو اب وہ چیزیں اتنی وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جتنا آپ پیچھے ہٹتے جاتے ہیں نا تو اتنا وہ پھر آگے آتے جاتے ہیں وہ سپیس گین کرتے جائیں گے آپ لوز کرتے جائیں گے اور اب حالت یہ ہو چکی ہے کہ ہماری جو ٹیکسٹ بکس ہیں ان میں وہ کسی بھی سبجیکٹ کی ہوم یہ ضروری ہو گیا ہے کہ اس کے اندر مذہب کو شامل کیا جائے کسی نہ کسی حوالے سے تو جب آپ عقیدہ آپ لے آتے ہیں بالکل سینٹر سٹیج پہ تو پھر ریشنیلٹی جو ہے نا وہ پیرفریز پہ چلی جاتی ہے اور پھر ہر چیز جو بھی آپ پڑھا رہے ہیں جو آپ کتنا کتابیں ہیں آپ کی اس میں پھر کبھی بھی آپ ایک 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 ہے ہے